بانگلہ دیش میں حالات استھر ہے لمبے سمجھ تک بانگلہ دیش کے کمان سنبھالنے والی شیخ حسینہ بگڑے حالاتوں کے بیچ اپنے بہن کے ساتھ دیش چھوڑ کر سرکشت جگہ پر روانہ ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ بھارت کی راستے یوروپ کے کسے دیش جا رہی ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر یہ بھی بتا دوں کہ حسینہ شیخ جو ہے وہ بھارت میں کچھ دنوں کے لیے پناہ لینے والی ہے یہ جانکار یہ بھی سامنے آ رہی ہے لیکن بانگلہ دیش میں اس بوال کی پوری کہانی کیا ہے کیوں بانگلہ دیش میں پردرشن ہو رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پچھلے ایک ماہ سے بانگلہ دیش کے حالات سامنے چل رہے ہیں چھاترو دوارہ رکشن کو لے کر آندولن چل رہا تھا یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن بات وہاں بگڑی جب اس آندولن نے رویوار کو بھائیانک روپ لے لیا تصویر ایسی ہے کہ شیخ حسینہ کو بانگلہ دیش میں ہو رہے بڑی ستر پر بیروت پردرشنوں کی وجہ سے استیفہ دینا پڑ گیا ہے سنوار کو پردرشن کاری ڈھاکا ستھیت پی ایم آواز میں گز گئے بانگلہ دیش میں ویوادت کوٹا سسٹم کے خلاف یہ پردرشن چل رہا ہے اس سسٹم کی تہہت 1971 میں بانگلہ دیش کی سوطنت رتا کے لیے لڑے گئے سنگرہ میں حصہ لینے والوں کے رشتہ داروں کو تیس پرتیشت سرکاری نوکریہ دی جاتی تھی چھاتروں کا کہنا ہے کہ سسٹم کے ذریعے شیخ حسینہ اور ان کی پارٹی اپنے وفاداروں کو فائدہ پہنچاتی ہے بانگلہ دیش میں پردرشن پچھلے مہینے شروع ہوئے اور تب سے اب تک اس بوال میں کاریب تین سو لوگ مارے جا چکے ہیں شروعات میں یہ پروٹیسٹ سیویس سیوہ میں کوٹا کے خلاف شروع ہوا لیکن اس کے بعد سرکار ویروتی روپ لے لیا اور پردرشن کاری پی ایم شیخ حسینہ کے استیفے کی مانگ کرنے لگے پولیج اور سیکنڈری سکول انشت کال کے لیے بند کر دیے گئے سولہ جولائی کو اور بھی بھینکر جھڑپے ہوئے اور اس کے بعد شیخ حسینہ نے بانگلہ دیش کو سمبودید کیا اور ہتھیاوں کی نیاک جاج کی گھوشنا کی حالانکہ اس کے بعد بھی ہنسہ کم نہیں ہوئے بانگلہ دیشی سرکار نے بیس جولائی کو راشتر ویاب پیک کرفیو لگا دیا اور سینہ کو تینات کر دیا اس کے بعد 23 جولائی کو سرکار کی طرف سے ایک سرکولر جاری کر کہا گیا کہ کوٹر سسٹم میں بدلاغ کی جائیں گے لیکن پردرشن کاری اس پر راضی نہیں ہوئے اس کے بعد سرکار نے ریڈ تیز کر دیا اور گرفتاریاں کی جانے لگی اسی دوران یو این کی طرف سے بانگلہ دیش سرکار سے کہا گیا کہ وہ پردرشن کاریوں پر اتیچہ نہ کرے اور انٹرنیٹ سیواؤں کو بحال کرے 29 جولائی کے بعد سے پردرشن کاریوں نے اپنا ویرود اور تیز کر دیا بانگلہ دیش میں رویوار کو بہت زبردست ویرود پردرشن ہوا اس دوران جمکر ہنسا بھی ہوئے جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے پردرشن کاریوں کے ویرود پردرشن کے دوران پولیس اور سرکار ویرودیوں کے بھی جمکر جھڑپی ہوئے سنوار کو کچھ پردرشن کاری دھاکہ ستھت پی ایم آواز میں خوش گئے سنوار کو شیخ حسینہ کے دیش چھوڑنے کے بعد بانگلہ دیش کے سینہ پرمک جنرل وکار اوزما نے میڈیا سے باتشت کی اور انہوں نے بتایا کہ راجنیتک نیتاؤں سے ملاقات کی ہے انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ سینہ کانون ویوستہ کے ذمہ داری زمحالے کی دیش بھر میں ویرود پردرشنوں کے بیچ جنرل نے کہا کہ انہوں نے سینہ اور پولیس دونوں سے گولی نا چلانے کو کہا ہے بانگلہ دیش کے سینہ پرمک جنرل وکار اوزما دوارہ پردھان منطر شیخ حسینہ کے ستیفے کی گھوشنا کے بعد پردرشن کاری اپنی جیت کا جشن منانی کے لیے سرکو پر اتر آئے بانگلہ دیش سے آئی تصویروں میں پردرشن کاری پی ایم کے سرکاری آواز کے اندر نظر آئے حالکہ اس سمائے شیخ حسینہ وہاں سے نکل چکے تھی تصویروں میں پردرشن کاری پی ایم کے ادھیکاری کا آواز گن بھون میں توڑ فور اور لوٹ پاٹ کرتے ہوئے دکھائے گئے پردرشن کاریوں میں سے کئی لوگ گن بھون کا سامان لے کر جاتے بھی نظر آئے اور کچھ شیخ حسینہ کے پتا ایوم 1971 کے مکتی سنگرام کی نائک شیخ مجیبور رحمان کی پتیمہ پر چڑھتے اور ہتھوڑے سے اسے توڑتے ہوئے نظر آئے دھانمنڈی اور ڈھاکہ میں حسینہ کی پارٹی آوامی لیگ کے کاری لائکو پردرشن کاریوں نے آگ کے حوالے کر دیا اور سرکار ویرودھی نارے لگایا انہوں نے راجدھانی میں گرہ منتری آسدود زمہ خان کمال کے آواز پر بھی حملہ کیا اور توڑ فور کی اور کے ایک گھر سے دھوا نکلتا بھی دیکھا گیا ڈھاکہ بیشوید دالا کے پروفیسر آسف نظرول شیخ نے حسینہ کے بانگلہ دیش چھوڑنے کے بعد اور لوگوں کو چھاتروں سے دھرے و انشاثن بنائے رکھنے کا آگرہ کیا انہوں نے سوموار کو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو سندیش سے کہا ہم ابھی سینہ پرمک کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے چھاتروں اور لوگوں کی آکانشاہ اور اپکشاہ کو سمجھ لیا ہے اور یہ جو تختہ پلٹ ہوئی ہے بانگلہ دیش میں اس کے بھی جانکاری میں آپ کو دے دوں کہ سوموار کو میڈیا کو سمجھ دیت کرتے ہوئے بانگلہ دیش کے سینہ پرمک جنرل وکار اس زمانے کہا ہے کہ دیش کو چلہانی کے لیے ایک انترم سرکار بنائی جائے گی انہوں نے دیش کے کمان سمحانے کے لیے زمان اپنے سر لے لیا ہے یہ سمجھ موکنی اور یانگون سمجھ پوکتی ہے وہ چلہ انہوں نے وہ بار نیانز کی ہے یا یانگون میں سمجھ پوکتی ہے وہ کٹو دین لڈکھ نہیں لگتے یا ڈیا نینا یہ کنینا میشے یانگون یا اچھے اچھے جائبے یہ ہم جانینا بہت حرکتی ہے کسے دیش کے لئے czegoیں اپنے مانکنی جتے دیش کے لئے جتے آتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ بانگلہ دیش کی بھڑکی ہنسا کیا رکھ لیتی ہے اور ہنسا کا کیا انجام ہوگا